11 نومبر ڈیٹ یاد رکھ لو 11 نومبر وہ تاریخ ہوگی جب چیمپنس ٹروفی کو اوفیشل شیڈیول ہمارے موں پہ مارا جائے گا اور بڑا احسان کرے گا سالت ہماری آئی سی سی والوں کا ڈھول مارو پکڑ کے قسم دے تم لوگوں نے زندگی حرام کر دی ہماری میں کہتا ہوں آئی سی سی والے یقین کرو سب سے بڑے کنجر یہی آئی سی سی والے ہیں اب کچھ تو زندگی میں اچھا کام کر لاؤ جائشہ صاحب کا انتظار جو ہے یہ لوگ کر رہے تھے کہ جی وہ جائشہ صاحب آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ جی چیمپنس ٹروفی کہاں کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ جائشہ نے بولا سالت تم لوگ جا کے اپنا شیڈیول ایڈیو تو بناو میرے بھروسے بیٹھ گا سالت میرے کو آئی پیل ابھی پوری کی پوری لکھنی ہے میرے کو آئی پیل دیکھنا ہے کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا میں یہ دو ٹکیں کی چیمپنس ٹروفی کے پیچھے یہاں پر اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤں کام زندہ چھوڑ دوں اسی کو لے کر آئی سیسی نے فائنلی کچھ اچھی خبر سنائی ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ بہت جلدی چیمپنس ٹروفی کا شیڈیول آئے گا کب آئے گا اور آئی سیسی کی میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان لاہور کے اندر انڈیا کے میچز کا ہو رہا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں مگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن دباؤ دیکھو چیمپنس ٹروفی انڈیا والی چاہتے ہیں وہاں پر انڈیا والی چاہتے ہیں کہ چیمپنس ٹروفی ہو پاکستان والی چاہتے ہیں چیمپنس ٹروفی ہو لیکن یہ جو بیچ میں ہلڑ گلہ مچا ہوئے ہیں ہلڑ گلہ مینس کے بھائی یہ جو بیچ میں گڑ بڑی مچی ہوئی ہے کہ کبھی چیمپنس ٹروفی پاکستان میں ہوگی کبھی یو ایج جس کو دنگے بازی جس کو پولٹیکس ان سے گھنٹہ فرق نہیں بڑتا وہ بولے گا چیمپیس ٹروفی تم سرلنکا میں کراؤ انڈیا میں کراؤ پاکستان میں کراؤ یوگانڈا میں کراؤ ہم کو چیمپیس ٹروفی چاہیے بکوز چیمپیس ٹروفی میں انڈیا پاکستان کے ایک تو میں آج ہوگا دوسرا اوقات پڑا چل جائے گی کرکٹ کی اور انا سیریس نوٹ کہ بھائی یہاں پر چیمپیس ٹروفی ہو کے رہے گی کیونکہ چاہیے چیمپیس ٹروفی آپ انڈیاں ہو آپ کو بھی چاہیے میں پاکستان ہی ہوں مجھے بھی چاہیے اور اگر چیمپیس ٹروفی نہیں ہوتی تو اس میں آپ کا اور میرا سب سے بڑا نقصان ہے بھائی مجھے یہاں پر ہر حالت میں چیمپیس ٹروفی ہے میں پاکستان ہی ہوں میں کہتا ہوں گھنٹے پہ چڑ جائے پاکستان کے سٹیڈیم پاکستان کے سٹیڈیموں کی ایسی کی تیسی ان کے خاندان تباہ ہو جائے میرے کو فرق نہیں پڑتا چیمپیس ٹروفی ہونی چاہیے بھلے دبائی میں کروا دو لیکن یہاں پر کچھ بے وقوف گذے بیٹھے پاکستان میں جو کہتا ہے نہیں جی انڈیا نہ آتا ہے تو نہ آئے چیمپیس ٹروفی تو ہم پاکستان میں کرائیں گے تو اپنے اندر لینا پھر چیمپیس ٹروفی اپنے اندر لینا نا ہم کو نہیں چاہیے ایسی چیمپیس ٹروفی چیمپیس ٹروفی تو پاکستان میں ہی ہوگی اور بھائی اپنے گھر میں جا کے کروا لے دنیا کی گیارہ کی گیارہ جو جیتنے کھلاڑی ہے نا انڈیا کے وہ سارے پکڑ کے اپنے گھر لے جا وہاں پر جا کے کاروائیاں ڈلوا جو مرضی کروا لے گا پھر چیمپیس ٹروفی اپنے گھر میں کروا جو کروانے کرا میرے کو چیمپیس ٹروفی جائیے آئی ڈونٹ کیر کہ بھائی پاکستان میں ہوتی ہے یا یوے ہی میں ہوتی ہے اور ہر کرکٹ فین کا یہی حال ہے اب جو لوگ یہاں پر پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انڈیا نہیں ہے تو کوئی گھنٹہ فرق نہیں بڑھتا بیٹا میں تمہیں بتا دوں جو جو تم کرکٹ دیکھ رہے ہو جس میں بابا رازم نے جرسی پہنے ہوئی ہے پاکستان کرکٹ چل رہی ہے بابا رازم کو تنخواہ ملے پیسے مل رہے ہیں یہ پیسے ہندوستان سے آ رہے ہیں اصل سیکرٹ یہ ہے یہ گیم تم سمجھتے نہیں ہو تو تمہوں گے ایسی بیٹے بیٹے باتیں کر دیتے ہو کہ انڈیا یا نائے فرق نہیں بڑھتا اب یہ فرق پڑھتا ہے بابا رازم اگر روٹی نہیں کھائے گا تو کرکٹ کہاں سے کھے لے گا اور وہ جس پیسے کی روٹی کھاتا ہے وہ پیسے ہندوستان سے آتا ہے انڈیا کے سپانسر ہیں انڈیا آئی سی جو کو پیسے دیتا ہے آئی سی جی پھر فنڈنگ کرتا ہے تو یہ ہمارے جو کرکٹر ہیں یا ہمارے کرکٹ ہو یا کرکٹر ہو انڈیا کے بغیر ککھ بھی نہیں ہے اور پاکستان کے انگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر یا کرکٹ بورٹ کے اندر کی تپڑ ہوتی اتنے یہ چوڑے خان بن رہا تھا تو یہ اب تک شیڈول آڈاؤنس کر چکے ہوتے کیونکہ کسی بھی آئی سی کے ٹورنمنٹ کا شیڈول اولمسٹ ایک سال پہلے آ جاتا ہے لیکن یہاں پر شیڈول لیٹ اس لئے کیا گیا ہے سمپلی کیونکہ انڈیا کو منانا ہے اب مجھے نہیں پتا انڈیا والے مانے گے یا نہیں مانے گے دیکھو ان کا بھی ایک الگ سینہ ہے میں آپ کو تھوڑی تیر میں بات داتا ہوں لیکن پاکستان کا یہی سینہ کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کو کس طریقے سے منا لے ان کے پاؤں موں پکڑ رہا ہے ان کے جو اوزار ہیں وہ جو ٹانگوں کے بیچ والے جو تیسی ویسی ٹانگ ہیں وہ پاکستان کا کرکٹ بورٹ جب وہ موں میں لینا چاہتا ہے عجیب و غریب سے طریقے اپنانا چاہتا ہے اور سب لوگ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس طریقے ہندوستان کو ایک بار لے کر آ جاؤ دیکھو پاکستان کی گرگٹ اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے پاکستان اپنے گھر میں ہارے گرے مارے ٹوٹے جو بھی کرے لیکن اگر انڈیا پاکستان آ جاتے تو پاکستان کا ایمیج بہتر ہو جائے گا اور پوری دنیا پاکستان پر بروسہ کرے گی کیونکہ خود سوچو ایک بندے کے گھر اس کا پڑوس ہی نہیں آتا تو لوگ تو بولیں گے کہ بھائی یہ ہے ہی ایک نمبر کا مطلب کیا میں بولوں نلہ چھپری بے روزگار کہ اس کے گھر میں اس کا پڑوس ہی نہیں آ رہا تو ہم کھا دے جائے پاکستان کا بھی یہی سیم سٹیٹس ہے اس ٹائم پر انڈیا کے اندر پوری دنیا جا رہی ہے پوری دنیا کے لوگ ٹریول کر رہے ہیں ایون یوٹیوبرز وہ کون ہے مسٹر بیسٹ اور وہ کالا یار وہ کون ہے سالہ جو بھی ہے سپیڈ وغیرہ وہ بھی آ رہے ہیں لوگن بول بھی آ رہے ہیں مطلب پوری دنیا کے جو بڑے بڑے انفلینسر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ وہ بھی آ رہے ہیں انڈیا کے اندر عجیب و غریب سے سسٹم چل رہے ہیں بھائی سب کے سب جو وہ انڈیا میں آ جا رہے ہیں اور پاکستان میں نہیں آتے کیونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ پاکستان میں ہم جائیں گے پتہ نہیں یہ کام نہ ہو جائے ہمارے ساتھ تو جب انڈیا خود پاکستان آیا گا یہ انڈیا کی اتنی بڑی کرکٹ ٹیم فرس کرو اوکے think about it کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر لاہور کے اندر ٹھیک ہے لاہور کا سٹیڈیم سجا ہوئے انڈیا پاکستان کا اور اچانک سے سپیڈ آ جاتے مطلب وہ سپیڈ جو ہے تمہارا کالا کیا نام ہے یار میرے اکھروٹوں سے زیادہ کالا رنگ ہے اس بندے کا میں کوئی بوڈی شیمیں نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا کروں بھائی بندہ ہے تو ہے ایسا جو آ کے اپنا مراد کولی کو اپنا باپ بنا کے بیٹھا ہے وہ تو خرپوری دنیا بنا کے بیٹھا ہے لیکن یہ بندہ کچھ زیادہ ہی اس سے مجھے انڈیا سبسکرائبر ملتے ہیں برو مجھے کچھ نہیں پتا مجھے یہاں پر انڈیا میں آ کر پاکستان کا میں دیکھنا ایمین پاکستان میں جا کر انڈیا کا میں اس کا یہی کام چلتا ہے وہ سپیڈ جو ہے نا وہ آئے گا پاکستان اگر ہو جاتا ہے میں آج انڈیا پاکستان کا لاہور کے سیڈے میں وہ آئے گا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی نسل ہے لیکن جو بھی نسل ہے وہ یہاں پر آئے گا پاکستان میں اور نہ کہ صرف سپیڈ بلکہ دنیا بھر کے ولوگرز آئیں گے دنیا بھر کے یوٹیوبرز آئیں گے دنیا بھر کا میڈیا دیکھے گا اس سے خود سوچو کہ پاکستان کا ایمیج کتنا بہتر ہوگا کتنا بہتر ہو جائے گا پاکستان کا ایمیج جب پوری دنیا کے ولوگرز آئیں گے وہ دکھائیں گے آپ کو وہ کون ہے وہ سورج بھر جاتیا وہ نہیں یار وہ تو فلم ڈیریکٹر ہے پتا نہیں کون ہے وہ کوئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن بھائی وہ انڈیا کے اندر بہت سارے گورہ آپ پتا نہیں کون کون ہیں جو کہ اس قسم کے ولوگز بناتے ہیں وہ بڑے مشہور ہیں وہاں پر ملینز میں ان کے سبسکرائبرز ہیں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو خود سوچو جب لوگوں کے سامنے پاکستان کا ایک اچھا امیج جائے گا جب انڈیا پاکستان آئے گا تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا لیکن اگر ہم نے اپنی حرکتیں ناس ادھاری ہم وہی انڈیا کو دھمکیاں دینے میں لگے رہے ہیں ہم وہی انڈیا کے پیچھے پڑے رہے ہیں ہم وہی اپنی دو دو تکے کی حرکتیں کرتے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا ہم انڈیا کو دھمکی دیں گے ہم لے کر آئیں گے انڈیا کو آنا پڑے گا یہ وہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا آنا سیریس نوٹ اس سے کچھ نہیں ہونے والا آئی سی سی جو ہے وہ اس ٹائم پر آبویسلی انڈیا کی جیب میں پڑا ہوا ہے انڈیا جیسے چاہے آئی سی کو چلائے آئی سی سی کی کوئی حقات نہیں ہے دو ٹکے کی حقات نہیں ہے آئی سی سی کی کہ وہ انڈیا کے سامنے کوئی تڑی زکھائے اور اگر آئی سی سی کو جرمانہ کرتا ہے تو انڈیا کہتا ہے کہ میں اپنے گھنٹے پر کوئی جرمانے کو سالہ یہ دو تین ملین ڈالرز کا جرمانہ تو میرے پر لگا رہے ہو ایسے دو تین ملین ڈالر تو میں روزانہ ویرات کولی کے سر کے اوپر سے گھول کے غریبوں میں آٹ دیتا ہوں وہ آئی سی سی والے اس طرح بولتے ہیں اور اپنا بی سی سی آئی والے تو یہاں پر یہ تو پیسوں کی دھمکی دینا تو بی سی سی آئی کو یہ بلکل ہی فضول بات ہے کیونکہ جتنا پیسہ ان کے پاس ہے اندہ پیسہ ہے وہ آئی سی سی کا پورا ایک جو کرکٹ بورڈ ہے آئی سی کا یعنی کہ پوری جو کرکٹ کمپنی ہے وہ اتنی امیر نہیں ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا یہاں پر اکیلے انڈین کرکٹ بورڈ کے پاس ہے جو کہ اٹھارہ ہزار ساتھ سو کروڑ کے نیٹ ویڈیو ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اٹھارہ ہزار ساتھ سو کروڑ کتنا ہوتے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی دیکھ بھی پاؤں گا پاؤں گا خاص طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے برٹ سیل جو بھی ہو بڑے ہی انٹرسٹنگ جو ہے یہ سینائر نکل گیا اچھا آئی سی سی والوں نے ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ بھائی بریکنگ نیوز آئی سی سی ویل آناؤنس ای چیمپنز ٹروفی ٹو تاؤزن ٹویٹی فائی شیڈیول آن نیویمبر ایلیون ڈرنگ آ سپیشل سیرمنی ایڈ شاہی کلہ لاہور تالی بجو میرے کوئی اتنی انگریزی آتی نہیں تھی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور بلکل صحیح پڑھا ہے تالیہ ہوننی چاہیے بھائی دیکھو میں نے انگریزی پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھا دکھا پاکستانی ہو میں پڑھا دکھا پاکستانی ہو دیکھو گیارہ نیویمبر کو جو ہے لاہور کے شاہی کے لئے کے اندر آئی سی سی کے کوئی سپیشل میٹنگ ہونے والی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میٹنگ میں کیا کیا ہوگا لاہور ہے اور لاہور کے آس پاس کوئی ہیرہ منڈی وغیرہ اس طرح کے سینز بھی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی ہو آئی سی کو خوش کرنے کے پوری کوشش کریں گے ہمارے پی سی بی والے آدھیاکش جو بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ شیڈل آناؤنس کر دیں اور گیارہ نیویمبر کو وہ دن آ جائے گا جب پتا چل جائے گا کہ بھائی چیمپنس شوفی پاکستان میں ہونی ہے یا نہیں ہونی دیکھو جائشاہ صاحب جب وہ ایک دسمبر سے جو ہے وہ اپنے سیٹ سنبھالیں گے اور پھر چلے گی جائشاہ کی اگر چیمپنس شوفی پاکستان میں ہو بھی جاتی ہے چیمپنس شوفی پاکستان میں ہو جاتی ہے اور لوگ جہاں وہ پاکستان کے لے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم بھی آ رہے ہم بھی آ رہے ہم بھی آ رہے اور ایک دسمبر ہوتا ہے ایک دسمبر کو جائشاہ آتے ہی اور کرسی کے پر بیٹھ کے بولتے ہیں ہیلو اسی جائشاہ پرم انڈیا اور اوفیشل چیئرمین آف آئی سی سی انٹرنیشنل کرکیٹ کانسل اور ام آناؤنسنگ کہ انڈیا اگر اتنا چائشاہ بول دے بھائی پورا ہے پاکستان کا رونا چلو یقین کرو آنسو ہمارے نکل نکل کے ہماری ایسی کی تیسی ہو جانی ہے اس لیے بھائی اگر انڈیا کنفرم کرتا ہے کہ ہم آنے کو تیار ہیں تو یہ یہ آناؤنس کرنے چیڈیول وغیرہ ورنہ ہمارے دل کو ہارٹ اٹیک مت دلانا اور نہ صرف مطلب میرے نہیں میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے یو اے میں کراؤ یا پاکستان میں کراؤ یا جہاں پہ ہاں اتنا ہو گیا کہ پاکستان میں ہوئی تو میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ بھائی کوئی بلیک و لیک میں ٹکٹے خرید کر میں بھی پہنچ جاؤں سٹیڈیم کے اندر باہر جا کے تھوڑا سا میں بھی ہلا بلہ کروں گا ویڈیو شوڈیو بناوں گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ کام ہو جائے گا ٹینچن والی بات نہیں ہے برسل کہ کیا اب یہاں پر چیمپیس شوڈیو پاکستان میں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑا مومہ اور رجیب و قریب سی ستم بنے ہوئے ہیں باقی امید کرتے ہیں کہ چیمپیس شوڈیو پاکستان میں ہی ہو اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہی بیلے لیکن دباؤ میرا نام محمد دیانت ملز نیکلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ لبیو ہو گیا